موسیقی اس نے پورے ہندوستان پر جادو کر رکھا ہے کہ تھڈم جو ہے اب ریمیک ہونے جا رہی ہے ایک نہیں بلکہ دو بھاشا ہوں میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں اپنے کارکرم میں کہ تھڈم ریمیک ہونے جا رہی ہے تیلگو بھاشا میں ویسے تھڈم جو ہے جب آئی تو ہر ایک ویکتی کو بہت زیادہ اس میں تعریفیں ملی نہ صرف کی ہمارے ہیرو کو تعریف ملی بلکہ ودیہ پردیب کو ملی تانیا ہوپ کو ملی سنتی وینکٹ کو ملی یوگی بابو کو ملی اور ارون وجہ تو میرے خیال سے جو ہے یہ ایک عجب سا جادو کریئٹ کیا ہے مغزہ تھیرومینی کے ساتھ انہوں نے مل کر کے اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک فلم کی تھی ایک ساتھ مل کر کے جس کا نام تھا تھڈی آرہ تھکا اور وہ فلم بھی بہت زیادہ پسند کی گئی تھی پبلک ویسے مزدار چیز یہ ہے کہ اس فلم میں ارون وجہ نے ڈیول رول کیا ہے ایک کا نام ہے ایزل اور دوسری کا نام ہے کبل اور دونوں ویقتیوں کے بیچ میں یہ پتہ لگانا ہے ہم لوگوں کو کہ آخر کار قتل کس نے کیا ہے ایک قتل ہوتا ہے قتل کرتے ہوئے ایک ویقتی کو دیکھا بھی جاتا ہے کنتو ایک شکل کے دو آدمی ان میں سے کون قاتل ہے اور کون نہیں یہ ایک چوہے بلی کا کھیل اس فلم میں کھیلا جاتا ہے فلم بہت ہی ڈیسنٹ ریویوز کے ساتھ سٹارٹ کی میرے خیال سے جو ریویو کرنے والے لوگ تھے وہ تھوڑا سا کنزرویٹیو تھے انہوں نے اتنا جتنا اس فلم کو پسند کیا جانا چاہے تھا اتنا پسند کیا نہیں لیکن جنتا نے کیا اور ورڈ آف ماؤتھ ایسا پھیلا ایسا پھیلا کہ یہ فلم ایک سلیپر ہٹ بن گئی باکس آفیس کے اوپر ویسے آپ کو بتاؤں کہ وہ بڑا اچھا انہوں نے رول کیا تھا انہوں نے چیک کا چیون تھا ونم میں بھی جہاں منیرتم نے ریریکٹ کیا تھا اور وہاں بہت تعریفیں ملی تھی لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ فلم جب بنے گی ریمیک ٹولی وڈ میں تو اس میں رام بنیں گے وہ رول کریں گے وہ دونوں رول کریں گے جو رول عرون وجہ نے کیے تھے اور وہی نہیں ہندی فلم میں جب یہ فلم بنے گی تو اس میں ہیرو کون بنے گا بھائی ابھی تک کوئی نام تو سامنے نہیں آیا ہے لیکن ٹو پلس ٹو فور کر کے بتاتا ہوں تھڈم کے ریمیک رائٹس کھریدے ہیں مراد کیتنی نے اور اشون واردین مزیدار چیز یہ ہے کہ انہی دونوں ویکتی نے رائٹس کھریدے تھے ارجون رڈی کے بھی اب ارجون رڈی جب ریمیک کی انہوں نے کبیر سنگھ کے نام سے تو وہاں پہ ہیرویا شاہد کپور کو اور جہاں تک ابھی مجھے پتا ہے شاہد کپور بہت انٹریسٹڈ ہیں ارن وجہ والا رول کرنے میں ہندی ورجن میں تو شاہد یدی آتے ہیں ارن وجہ کے رول میں شاہد ایک بہت ڈیفرنٹ پاتھ لے رہے ہیں وہ اپنی چوکلٹی ایمیج جو ہے اسے چھوڑ کر کے ایک بہت انٹنس ایمیج کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ ان کی سٹرائٹیجی کام کر سکتی ہے پروائیڈڈ فلمیں اچھی جو ہے دونوں فلمیں تھڈم ہوئی یا دونوں فلمیں بڑی ماسٹری کے ساتھ چنی ہونا ہے دونوں جو فلمیں ہیں ان کو چننے کے پیچھے ایک بڑا ایمپورٹنٹ ریزن ہے یہ دونوں فلمیں جو ہیں ایک لوکی فلم ہے ان میں بہت زیادہ سپیشل ایفیٹس بہت زیادہ گلیمر نہیں ہے یہ کنٹنٹ بیسٹ فلمز ہیں اور کنٹنٹ بیسٹ فلمز ہی آج کل چل رہی ہیں آدمی کو روکیٹ پر بیٹھا کے مون پر بھیج دینے سے فلمیں چل جائیں گی اس کی کوئی گیارنٹری اب نہیں بچی ملتا ہوں ایک بہت چھوٹے سے بریک کے بعد میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں تھڈم کے ریمک کو لے کے آپ کیا پرتکریہ ہے آپ کمیٹس میں ضرور چھوڑیں میں تو دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو ہندی میں ملتا ہوں ایک بہت چھوٹے سے بریک کے بعد دانے بات ملتا ہوں